سیدنا غوثِ آزم فرماتے ہیں مادرزاد ولی اللہ ہونے کے باوجود فرماتے ہیں میں نے چالیس سال عشاء کے بوضو سے فجر پڑی ہے کتنا عرصہ مادرزاد ولی ہم فرض نہیں پڑتے سنتیں بہت سے لوگ نہیں پڑتے واجب کتنے نہیں پڑتے وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں عشاء کے لیے بوضو کیا ہے ساری رات عبادت میں گزاری صبح فجر ہو گئی چالیس سال فرماتے ہیں پندرہ سال میں نے اس طرح گزارے عشاء کی نماز کے بعد اپنے ہجرے میں جاتا کھونٹی ایک گھڑی ہوئی تھی دیوار میں کچھ بھی سمجھ لیں ہک لگایا ہوئے اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا پندرہ سال اس طرح گزارے پچھس سال جنگلوں میں چالیس سال عشاء کے بوضو سے فجر اور پندرہ سال یہ اس درمیان کی باتیں پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو تین اصحاب غیر مجھے موجودگی میں نبی علیہ السلام کی ازواج کے پاس پردے میں آکے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام تو ایک نارپل زندگی گزار رہے تھے آپ رات کو سوتے بھی تھے آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے نہیں بھی رکھتے تھے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا صرف اللہ اللہ کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا یہ کہتے ہیں چالیس سال تھا کہ شاہ کے وزود فجر اے تکیوں کیوں ہوں دائیں نال یہ چلے گے یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ دعوے کر کے گئے ہیں حضور نے کہا بلاؤ ان کو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں بلائیا گیا آپ کرو میں اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقویٰ اور نیکوکاری یہ سمجھ دے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے میں اللہ کا پہغمبر ہوں میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نواز بھی پڑھتا ہوں یعنی ایک ناربل لائف بزاروں اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں دکاہ کیے ہوئے ہیں پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا ویسے عمومن بولا جاتا ہے ان نکاح سنتی وہ بھی حدیث کے الفاظ اس میں تو نہیں ہیں ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے لیکن اس میں امپلائیڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں ہیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا عشاء کے وضو سے چالیس سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی میرے لئے وہ فارق جے اور ایک بازی گھرتے ہو سکتا ہے اللہ نے رفیدہ مننے اللہ نہیں ہو سکتا تو خدا کے لئے اپنے بزرگوں کو بیزت ہونے سے بچائیں یہ فضیلت نہیں ہے یہ اگر ان کی بزرگی کو ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے جی اے تو بزرگ وڑنے علی یہ گال بزرگوں نے بچانا ہے تو یہ کیا کرو رات دو سوندے بھی سن تو اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیں دے سن یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا یہ کرتب ہی ہے نا یہ تو یہ عدیث دیکھتے ہیں اور اس عدیث پہ نا امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلوف کرنا ناپسندیدہ عمل ہے یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا بابوں نے تو پتہ نہیں کس خدا کا تعرف آپ کو کروایا ہے جو کتابوں کا خدا ہے نا جو پیغمبروں کا خدا ہے وہ تعرف اس طرح کرواتے ہیں اپنا اور یہ فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی بیوی نے حضور کو شکایت بھیجی کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے نا یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو بھی پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے تو نبیل اسلام نے ان کو بلا کے پوچھا کہ اے عبداللہ میں نے تمہارے بارے میں یہ 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 سنا ہے کیا ایسے ہی ہے انہیں عرص کی یارسول اللہ ایسے ہی ہے وہ تو ایکسپیٹ کر رہے تھے حضور کہنے کے یار ایدران ایدر جپی پا تو صحیح نکلے ہیں میرے صحابہ بھی چون یہاں فرمایا عبداللہ اگر ایسا کرو گے پوری راہ جاگو گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے پھر نبیل اسلام فرمایا دیکھو میں بھی تو ایک لائف زندگی گزار رہوں نا میں رات کو سوتا بھی ہوں اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں انہیں کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت طاقت ہے میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں تو میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں چلو زیرو یہاں کتنے بزرگوں کا کہتے ہیں فرماتے ہیں پھر ایک سال پہلے سال میں نے کھانا چھوڑا پھر میں نے پینا چھوڑ دیا تین سال میں نے کچھ کھایا پیا نہیں کتنا عرصہ پھر کہیے اوہ خدا لانا اے گلہ بند کر دیو بزرگی پچانی سے کسی دی پوٹھئے پوٹھئے گلہ بند کرو آپ فرمایا جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ روزہ نہیں رکھنے والا پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں تین روزے رکھ لو یہ گویا ایسا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو ان کا یارسل اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے پھر حضور نے اور بڑھائے کرتے کرتے آپ نے آخر میں فرمایا کہ بس اتنی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ رکھو یہ دعوودی روزے ہیں اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تو پھر جب وہ بوڑے ہو گئے تو وہ پھر وہ یاد کرتے تھے اس حدیث کو کہتے تھے اوہ کاش میں نے حضور کی وہ والی فسیلیٹی لے لی ہوتی اب مرسینی روزے رکھے جاتے تو وہ حضور نے تو مجھے پہلے اتنی بڑی آفر کی تھی خیر ہمارے لیے تو اس سے بھی آسان آفر ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سن ابی دعود میں سن نسائی میں سن ابن ماجہ میں یہ جو چھے مین اہل سنت کی کتابیں ہیں بخاری کے سوا باقی پانچ کی پانچ کتابوں میں حدیث ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے یعنی ہر سال وہ رکھتا رہے نا تو سال سال کے اس کے روزے ہوتے رہیں گے اور وہ چھے روزے آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں بعض کہتے ہیں ایک فورن باز رکھ لو باقی باز رکھ لو بعض کہتے ہیں فورن رکھ لو نہیں ایسی کوئی نہیں ہے پورے مہینے میں آپ کسی بھی وقت چھے روزے وہ پورے کر لیں جس طریقے سے مرضی ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو وہ رکھنے آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ بعد میں جیسے ہی تھوڑی گیپ آتا ہے نا تو پھر رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عید کے فورن بعد روزے ساتھ شروع کر دیئے ہیں جتنا آسانی کے ساتھ کوئی رکھ سکتا ہے تو وہ بھی گویا اس طرح ہے جس طرح پورے سال کے روزے رکھنے والا ہے تو سر یہ کتابوں کا دین بہت آسان ہے میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ علم دین آئے گا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے عمل کرنا پڑ جاتا ہے سر یہ لوگ کہتے ہیں حالانکہ اگر آپ پاس علم دین آ جائے نا تو آپ کے لئے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اور آپ اس پر مشکل اٹھا کے تو بڑے ثواب کی میر لگائے بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ اللہ نے اسے زیرو سے ملٹی پلائی کرنا ہے صحیح مسلم حدیث ہے نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھار تشریف لائے تو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ وہ مسلح پر بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کافی دیر بعد جب واپس آئے نا تو وہ ابھی تک مسلح پر بیٹھی نہیں تھی کم از کم ڈیڑھ دو گھنٹے تو بنتے ہیں فجر سے لے کے اشراق تک اور اس کے بھی بعد حضور تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کافی جب سورج بلند ہوتا تھا تو واپس آتے تھے تو آپ جب گے یعنی فجر کے لیے جا رہے تھے تو وہ مسلح پر تھی اور واپس اتنی دیر بعد آئے تو مسلح پر ہی تھی آپ سو میں تم صبح کی بیٹھی ہوئی مسلح پر اور میں نے آنے کے بعد تین کلمات چار کلمات تین دفعہ کہیں ہیں اور مجھے اس سے زیادہ زواں مل گئے جو تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتی یعنی سبحان اللہ یعنی ابی حمدی کے ساتھ چار کلمات عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتی اس کو تین دفعہ میں نے پڑھا اور تم سے زیادہ زواں مل گئے یا ہم نے صبح شام کے اذکار میں یہ بلو کارڈ کے اندر وظیفہ ڈالا ہوا ہے تو سر سانی ہیں سانی ہیں اب جس کو یہ پتہ ہوگا خصوصاً میرے جیسا بندہ جو مسجد میں فض کے بعد زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا مولیوں کے شر سے بچنے کی وجہ سے تو ہم تو پہلے بہت بیٹھا کرتے تھے اب تو کئی نہیں بیٹھ سکتے تو پھر ہم اسی طریقے سے گزارہ کر لیتے ہیں باقی ہے کہ شراق بندہ گھار بھی پڑھ سکتا ہے ضروری نہیں کہ مسجد میں پڑھنی ہے تو ہمارے جیسے لوگوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ یار تین بار یہ پڑھ لو ٹھیک ہے مسجد جیسے مولوی نہیں بینٹ دیندہ خیر ہے سواب تو نو اس تو زیادہ دے دیں گا ٹھیک ہے نا اور جو بیٹھ سکتا ہے وہ نور لا نور کرے بیٹھے بھی اور یہ بھی پڑھے ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ لا الہ الا انت استغفرك و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر